دو چار لاکھ تو آپ مہنے کا کمائن دیں گے اگر آپ اس میں نوپری لینا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بارہ کیا رکھوں ویلکم ٹو لائف انفرمیشن سینٹر جہاں میں بات کرتا ہوں نوئی ڈریوی ڈاک بریکنگ میوز کی بارے میں تو آج دوستو ہم بات کریں گے ٹریویل سے ریلیٹر جس میں ہم آپ کو بتائیں گے جوگز کے بارے میں جی ہاں اگر آپ تو ائر لائنز کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کیبن پرو ہو چاہے وہ آپ گراؤنڈ فلور میں ہو یا پھر کسی بھی پوزیشن میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں سپیشلی پرو میمبرز کی بارے میں بات کروں گا تو ان کی لیے سپیشل آفر ہے سپیشل جوہاں کی ویکنسیز ہیں کچھ ایمیرٹس ائر لائنز سے فلائی دوبائی اور ایتی ہار اور ائر عربیہ کی طرف سے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس میں اکومیڈیشن اور کتنی سیلی ہوگی کب وہ چھوٹی ہوگا کتنی گھنٹے ڈوٹی ہوں گے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کتنی سیلی ہوگی تو شروع سے لیکنے لازٹ تک آپ جو ہے کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوست کو میں آپ کو بتا جاؤں گا اٹھ کے فلائی دوبائی ایمیرٹس ائر لائنز اور ایتی ہار اور ایر عربیہ چاروں جو ہے کی ائر لائنز طرف سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ سب ہی نے ہائرنگ کے ویکنسیز جاری کیے ہیں اور جس میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ سیلی آف نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ سیونٹی در سیلیکٹیڈ کنڈیڈٹس یعنی ایک آدمی کا ایک کیبن پرو کا سیلی نو ہزار سات سو ستر درم ہوگا تقریباً یہ انڈی آ کے کونے دو لاکھ ایک لاکھ نمپے ہزار کے آس پاس ہوتے ہیں تو واہو کیا بات ہے ایک لاکھ نمپے ہزار پر مند سیلی پھر الگ سے جو آپ کو ٹپس ہو کریں ملیں گی وہ الگ چیز ہے دو چار لاکھ تو آپ مہنے کا کمائن لیں گے اگر آپ اس میں نوپری لینا چاہتے ہیں تو اس میں کہایا گیا ہے جس میں بیسک سیلی جو ہو چار ہزار دو سو ساٹھ روپے ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے گھنٹے وہ ہے فلائی کریں گے ٹریول کریں گے یعنی کیبن پرو فلائیٹ میں اڑیں گے اتنے گھنٹے کا اکیابن روپے پچیس پیسے پر آورس کاؤن کو ملے گا اس طرح سے اسی سے سو گھنٹا جو ہے کی پر مانت فلائی ہو جائے گا اکیابن روپے پچیس پیسے پر آور کے حساب سے گھنٹے کے حساب سے پورے مہنے میں سو سے اسی سے سو گھنٹے جو ہے کی فلائی کریں گے اس کو جوڑ کر کے ٹوٹل نوہ دا ستا ستر دیرم ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کی سال میں جو ہے کی تیس دن یعنی ایک مہنے کا لیپ ملے گا جس میں دونوں طرف پر ٹکٹ ہوگا اور اس میں جو بھی اکومیٹیشن ہوں گے فوڈز ہوں گے ٹرانسپورٹیشن ہوں گے میڈیکلز ہوں گے وہ ساری چیزیں جو ہوں گے فلائیٹ ائر لائنز طرف سے پروائیٹ کی جائے گی